دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے اپنی پوری لائف میں جتنا بھی میں نے کام کیا ہے اس میں سے ایک بیسٹ جو سب سے اچھا کام کو بتایا جا سکتا ہے آپ سے شیر کیا جا سکتا ہے آپ سے ساجہ کیا جا سکتا ہے اس کام کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا بے حد یہ دیکھ رہے ہیں اسکین پر بے حد تکلیف اس پشو کو کافی دنوں سے ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں مدے بردے سے ڈاکٹر پرمار آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس آپریشن کو ہم ساجہ کریں گے یہ پوری طریقے سے ڈیٹیل ہم بتائیں گے اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ کیس ہے ایم پی ڈی میڈیل پٹیلار ڈیسمو ٹومی یہ کمپلیٹ فکسیشن ہے لگامنٹ کا دونوں میں بائی لیٹر کمپلیٹ فکسیشن ہے اب آپ کے سامنے یہ ایک فیمیل قاف ہے جس کی عمر لگ بھگ سوڑے تین سال ہے اور یہ اپنی جگہ سے پچھلے کئی مہینوں سے چل نہیں پا رہی ہے ایک ہی جگہ کھڑی رہتی ہے اسے دھکا مار کے آگے پیچھے بڑھایا جاتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتی ہے میڈیل لگامنٹ پٹیلہ بون کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلکل ٹانگ لکڑی کے گھوڑے کے سامان ہو گئی ٹانگ بلکل کمان جیسی ہو گئی اسٹریٹ ہو گئی سیدھی ہو گئی مڑھی نہیں رہی ہم نے بہت سارا کام کیا ہے لیکن اس ٹائب کے کام بہت ہی عجیب اور قریب ہوتے ہیں بڑے الگ ٹائب کے ہوتے ہیں اس کو ہم نے ایک ایسے آپریشن کو اس طریقے سے کیا ہے جس میں ہم نے انیسیسیہ جیئے جنرل انیسیسیہ کا استعمال نہیں کیا ہے ہم نے سیڈیٹر کا بھی استعمال نہیں کیا ہے چونکہ ہمیں اس میں یہ دیکھئے دونوں پیر یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ دونوں ہی پیر پوری کہانی اس لیے سنا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے میڈل اور لیٹرل لگامنٹ صحیح اپنی جگہ ہیں لیکن جو میڈیل لگامنٹیں دیکھئے دونوں ایسے کھچ گیا جیسے کمان کھچ جاتی ہے یہ دیکھئے تیر کمان کی طریقے سے یہ دیکھئے یہ دونوں پیر دیکھ رہے ہیں آپ ایسا لگتا ہے جیسے یہ گر جائے گی اب ہم اس کا ڈائیگنوزز کر رہے ہیں لگامنٹ کو ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں ڈاکٹر پرمار صاحب بہت باریکی سے اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھئے آپ اب یہ ہم اس کو ٹو پرسنٹ لگنوز کین دے رہے ہیں یہ سائٹ آف انسیجن پر اس کو لگا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں لوکل اینیسیسیا یہاں سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے گرو کے اندر ہم نے یہ چار سے پانچ ایمل لوکل اینیسیسیا اس کے اندر لگا دیا ہے ٹوٹل یہ کیس ڈیموسٹیشن میں ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر راجکمار پرمار کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے اس ٹینڈنگ پوزشن میں کیسے سرجری کی جاتی ہے بہت سارے ڈاکٹرز کو میں شیئر کر چکا ہوں بتا چکا ہوں ڈاکٹر پرمار اب آپ کے سامنے ہیں اور یہ پرمار جی پوری طریقے سے نپڑ ہو گئے ہیں آپریشن کرنے میں یہ ہم دوسرے پیر میں پھر لگنو کین ٹو پرچنٹ لگا رہے ہیں تاکہ ہمیں آپریشن کرنے میں کوئی دکت نہیں ہو یہ دوسرے پیر میں لگا دیا دونوں لیک کو ہم نے جہاں سرجری کرنی ہے وہ لوکل اینیسیسیا اس کو لگا دیا اب دیکھئے دھکا مار رہا ہے کسان ایسے درولف کیس نہیں ملنگا آپ کو یہ بڑھ نہیں رہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے گوبر نکل رہا ہے پشاپ کر رہی ہے مار رہا ہے پیٹ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے میں تو آگے بڑھنے والی ہوں نہیں یہ دیکھئے اور چمتکار دیکھئے گا ابھی آپ آپ دیکھ کر بلکل بہت ہی اچھا لگے گا اس کو شیئر بھی کیجئے گا آگے بڑھائی دیکھئے یہ دیکھئے پوری طریقے سے کمپلیٹ فکشیشن ہے اور کتنی اس کو پریشانی ہے اپنی لائف کا ایک بہترین کیس میں آپ کو آئے دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے گیر گئی ہے بہت بری کنڈیشن ہے سارے کام کر رہی ہے لیکن چلنے پا رہی ہے یہ میڈیا لگامنٹ کو آئیڈنٹیفائی کیا اور گیارے نمبر کے بلیٹ کے مدد سے اس کو یہاں سے ڈسکنیک کر دیا ڈیسمنٹومی کر دی ڈیسمنٹومی کرتے یہ یہاں سے بھاگئے بغیر بلیٹ نکل ہوئے بغیر کسی پریشانی کے یہ چلنے لگی دوسرا پیر فس گیا اس کا یہ ابھی ہم نے رائٹ پیر کی کی تھی اب یہ لیفٹ پیر میں پھر یہ پرولم آ گئی یہ دکھانا پڑتا ہے کسانگوں کے دیکھیں اس میں بھی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی تین پیر سے چلنے لگی پہلے دو ہی پیر سے چلنے لگی تھی تو کوت کوت کے چلنے لگی ہے اور یہ ابھی ایسی بھاگے گی آپ یہ دیکھنا چونکہ پہلے سی ہم نے اس کو انیسیسیہ لوکل دے دیا ہے لوکل انیسیسیہ دینے کے بعد ہم نے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کہاں کیا کریں گے اور ایک ایک کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ دیکھتے رہیے گا یہ اب ہم اس کو لیفٹ پیر کا یہاں سے ہم نے ڈیسمنٹومک کر دی یہ دونوں پیر کا آپریشن ہو گیا دونوں پیر ایک دم ٹھیک ہو گئے اور ایک دم یہ بہت تیجی سے چلنے لگی جو کئی مہینوں سے اپنے اسحان سے ہٹ نہیں رہی تھی اور وہ اب سڑک پہ دوڑ رہی ہے جو بلکل گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی یہ میری کہانی ہے اس شروع ہوتی ہے کہانی اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم پشوک کی سرجری بہت آسان بیدھی کے دوارہ بہت آسان ترکیب سے کرتے ہیں تاکہ اس کو بلڈ بھی نہیں نکلتا ہے اس کو درد بھی نہیں ہوتا ہے اب یہ کسان پہلے سے مار رہا تھا پھٹکا رہا تھا تب نہیں چل لیتی اب یہ روک رہا ہے تو یہ رک نہیں رہی ہے یہی بیوٹی یہی خوبصورتی ہے اب یہ باہر سے گھوم کے گھر کے اندر آگئی گھر میں خوشی کا ماحول آگیا اسی آپریشن کا نام ہے جادوئی آپریشن ڈاکٹر عمر خان جو اس آپریشن کو کرتے ہیں وہ جادوئی آپریشن کے دوارہ علاج اس کا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ بہت پسند کر رہے چینل کو دیکھتے رہیے گا بہت بہت شکریہ تینکیو دھنے بات